اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ راکھ صاحب ٹھیک تھا ہے صبح میں بجھ رہے ہیں چھے اور چونکہ میں لنچ بنانے لگی تھی میں یہ جو رات کو میں نے علو والے تھے اور صبح اب اس میں میں نے پیاس ڈال دیا ہے کٹی مرچے ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا ہے اور لال مرچے ہیں کالی مرچے ہیں چاٹ مسالہ ہے اجوین ہے زیرہ ہے اور پیسا و دھنی ہے بس ان سب کو ڈال دیا ہے اور اب اس کو میں مک کر لوں گے اور پھر رالو کے پراتھے بناتی ہوں بچوں کے لیے میں پھر آپ کو بتا دوں کہ جن کو وزن کم کرنے کا بہت چوک ہے نا تو وہ اس طرح کیسے صبح کی ٹائم اتنا ہے ایک کلاس پانی گرم کریں اس سے کیسے اور اس سے کہ میں نے ایک کلاس سی گرم پانی لے لیا ہے صبح جس طرح آپ اٹھتے نا نہار ہوں اس ٹائم اس میں ایک چمہ شہد کر لیں میرا شہد بھی دی ہے انڈوک ہے شہد بھی لے کے آنے اس میں ایک چمہ شہد ڈالنے آپ نے اور ساتھ اس میں لیمون ڈالنے آپ نے یہ آپ نے صبح اس کو سپر پینے سے کھائیں آپ جو مرضی لیکن میں تو آپ کو پتا ہے باہر کا گن بلا جو اتنا کھاتی ہوں کی بیجے برگر ہو کے سموزے ہو کے رول ہو کے چیزیں بہت ادا کھاتی ہوں تو اب اس میں جیسے یہ ڈال دیا میں نے اچھے طریقے سے میں نے ایک آدھا نیمون لے کے اس میں جوڑ لیا اس کو چیز میں مکس کروں گے ساتھ ساتھ اپنا ناشتہ بناؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کو پھیلوں گی سب سے چھڑ رہی ان کے اس کو پہتے لیے ساتھ ساتھ اگر میں چھٹے چھٹے دو پر اٹھوڑ کے پیڑے بنا لوں گی اس طرح میں بناتی ہوں میں تیسی طریقے سے بناتی ہوں اگر ہے رافیہ کا اور میل کا فاتمہ اس میں سے تھوڑا سا لے جائے گیا تھا کیونکہ فاتمہ اتنا ہی چاہتی ہے میں بیل لوں گو اور بیل چیز کنگا میں فیلنگ ڈال دیں گے چھٹے درکے سے کچھولا جی لالوں گا سب سے مشکل لگتے ہیں اور صبح اٹھنا اس سے زیادہ مشکل ہے اور آگے ہو جائیں گی بچوں کو چھٹیاں اور بچے سوتے اتنی دیر سے ہیں اور بچوں نے تو دیر سے سوتے رہنا ہوتا ہے اور ہمیں تو صبح اٹھ کے ہر کام کرنا ہوتا ہے سٹے کسی میں اس کے کناری جو ہیں چھٹے دی رکے سے آسے بن کر لوں گے ساتھ کسی میں اس کو جب کر لوں گے تاکہ روٹی میری نیچے نہ دیکھتے اس کے پینارے اور سب چیز کو گول گول سی کرنے گی ہو دو نیو پانی میں، ہوا empreMER ان کے پین ?! اس میں گھے substantialی رکھ میں گھے ڈالوں گی گھئی جو میں نے آپ کو صبح صبح یہ نبو پانی بھی نانا ہوتا ہے شہد اور نبو اللہ یاری صبح ایک دفعہ آپ اس کو سا سا کام کرتے ہوئے کوسا پی کے دیکھیں اتنا مزا ہوتا ہے ہے بھی بہت مزے کا ہوتا ہے میں کام کرتے گھتے سا سا کس کو پیتی ہو اور اتنا کوسا ہوتا ہے کہ جیسے جاتا ہے سکون ساتا جاتا ہے میں یہ پیتی ہوں سپورٹ کے اسی طرح شہ ڈال کے اور نبو ڈال کے اور جن لوگوں کو پتلے ہونے کا شوک ہے ان کو اسی طرح سا ساتھ میں ایک دو ڈرنگ کور بنانا آپ کو بتاؤں گی جو آپ آسانی سے بنھا لیں گے اور اس سے اپنا بزن کم بھی کر سکتے ہیں اور ایک ڈرنگ تو ایسا بتاؤں گی جس سے آپ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنا بزن جو ہے وہ وہ بہت ہی زیادہ ساتھ سے کم کر سکتے ہیں میں وہ ضرور انشاءاللہ آپ کو جلدی وہ ویڈیو بناؤں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ وہ کس طرح بنائیں لیکن یہ وہ ہے کہ اس میں آپ کو جو بائک کئی جم سوٹ بگر ہے نا وہ وہ چھوڑنے پڑیں گے اس سے آپ کا بزن بھی کم ہو جائے گا بچوں کے لیے تھوڑی سی میند کرنی پڑتی ہے میں میند اس لیے کرتی ہوں کہ میں کہتے ہیں چلو کچھ نہ کچھ تو کھائیں گے ایک تو اسکول میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بچے یہ کہ صبح صرف جو پی کے جاتے ہیں اس سے مل شیک پی کے جاتے ہیں یا بنانا شیک پیتے ہیں یا مل شیک پیتے ہیں مینگو کا فاتمہ تو بلکل ہی کچھ نہیں کھاتی فاتمہ مل شیک بھی نہیں پیتی ہے ناشتہ بھی نہیں کرتی ہے تو اس کو لانچ لازمی دیتی ہوں جوز دے دیتی ہوں سات لیئرز بسکٹ وغیرہ بریڈ وغیرہ یا پیزہ وغیرہ کچھ بھی ایسا بنا دیتی ہوں جیسے اس کا پیٹ بھرا رہے ہیں دیکھیں ہمارا پراتھا ماشاءاللہ کتنا پیارا سا بنا ہے اس لکے سے ہلکا ہلکا سا اس کو فائی کریں گے تو ہمارے پراتھے جو ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت بنیں گے میں نے پتر پیپر لے لیا ہے اور اس کو پراتھے پر لے اس لکے سے میں کھول کر لوں گی اور اس لکے سے پراتھا اور اس لکے سے مو تک نہ کریں اس لکے سے اس لکے سے اس لکے سے اس لکے سے کھول کریں گے گرم گرم پیووں کے پراتھے جنسے وہ ریڈی کر لیتی ہوں میرے پراتھے آلو ہو لیتے ہار ہو گئے ہیں بچوں کا لنچ اور لیرز ہیں جوس ہیں اور ساتھ آلو کے پراتھے ہیں اتنا کچھ اس لیے دیتی ہوں کہ بچوں کا پیٹ بھرا رہے ہیں اور بچے ذرا خوش ہو جاتے ہیں اور انہوں اچھا سا لنچ کر لیتے ہیں تو آپ نے بچوں کو اٹھاتی ہوں اور بچوں کو ریڈی کرتی ہوں اور اس کے بعد بنا کے ان کو مل شک دوں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں بچے ریڈی ہو جائیں میرے تو پھر یہ راپیا ریڈی ہو گئے اور شامیر جنسا ہے وہ فاطمہ کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے گیا ہوا ہے جی شامیر آگے ہیں واپس فاطمہ کو چھوڑ کے اور فاطمہ کی تو چھوٹیاں نہیں ہوئی لیکن فاطمہ اسکول جو ہے ویداؤٹ جا رہی ہے اس کے سارے نکا ہے ویداؤٹ آنا آپ نے یونی فارم بگایا جاتی ہے گھر کی کپڑوں میں تو اب یہاں پہ چلے گئے تھے بچے سکول بچے تو ساڑھے سات بجے نکل جاتے ہیں اور پھر میں نے کپڑے اسٹی کر لی کیونکہ لائٹ پورے آڑ بج گئے اور لائٹ چلے گئے تو دن کے لیے میں نے آج جم رات تھی اور ختم میں پالک چکن بنانے تھی اور پھر میں نے اس کو پہلے ساف کر کے رکھ لیا اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح دھوکے چھان لوں گی یہاں پہ چکن فروزن ہوئی ہوتی ہے اس کو میں پانی میں ڈپ کر کے رہ دیا جب تک میں باقی کام کروں گی تو چکن یہ ایک اچھے طریقے سے کھل جائے گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کرتی ہوں پنجرےوں کی صفائیاں یہاں پہ توتے جو ہیں وہ رات کو بہت زیادہ گھنڈ کرتے ہیں یعنی کہ ٹھوک کھاتے ہیں رات کے ٹائم تو یہ بہت زیادہ گھنڈی ہو جاتے ہیں ان کو نکال کے سرف اور فرنائل میں پہلے ڈپ کر دیتے ہیں اور پھر جب وہ ایک دہ گھنڈے تک ڈپ رہتے ہیں پھر ان کو دھو لیتے ہیں یہاں پہ ہیں یہ کوکٹیل کے اور ٹیتر کو تو میں نہیں چھیرتی کیونکہ ٹیتر تو اتنا اتھرا ہے مراک یہ ہے میرے گری پیرٹ اور سب سے مشکل کام ہے ان کی صفائیاں تو پھر یہاں پہ میں برطن پنجروں کے دھو کے اور ان کو فرنائل سے وہ میں نے بھگو کے رکھ دیئے تھے اور ان کو دھو دیا تھا اور ساتھ پھر یہاں پہ میں اپنا اور شیزاد کا بناشتہ بنا رہتی اپنے لیے میں نے بنایا تھا علو کا پراتھا اور شیزاد کے لیے بنایا تھا یہاں پہ سادھا پراتھا اور بس ایک ہی کپ اتنی سی جو آدھا یا ایک کپ ہمارے گردود چائے بنتی ہے تھوڑی سی اور ٹینک جو ہے لازمی وہ ناشتے میں ہمارے بنتا ہے جو ناشتے میں میں ٹینک بنا رہی ہوں ٹھنڈا برب ڈال کے اور پھر بس ناشتہ وغیرہ کر کے پھر یہاں پہ کمپلیٹ جو بڑی ہوتی ہیں نا وہ بھی اسی طرح فرنائل اور سرب ڈال کے ان کو دھو کے ایسے ساف کر کے پہلے اندر رکھ لیتی ہوں پھر ان کی ٹریس وغیرہ دھو کے پھر ان کو لگاتی ہوں اور میں نے گھر ساف کر لیا تھا اور ٹوتے وغیرہ میرے ساف کر رہے ہیں اور میں نے یہاں تھوڑی سی ختم کے لیے بنائی ہے بریانی یہ ہے چکن بریانی تیہ ہو لی اور ساتھ میں بنا رہی ہوں کسٹر کسٹر چندے ہونے کے لیے رکھا تھا اور ساتھ اس کو میں پالک بنائی ہے پالک چکن اور اندر آفیا آگی سکول سے اور آفیا نہا کے نماز پڑی ہے کامی ہی گیا ہے نماز کے لیے اور ان کو بھی کھانا ڈالنا ہے ان کو بھی کھانا ڈالنا ہے ان کو بھی کھانا ڈالوں گا ان کے برطن وغیرہ دھو کتا کے راتی ہیں ان کو پانی شانی اور بھی جیسے ہم لوگ کھانا کھائیں گے بیسے ان کو کھانا کھانا پڑے گا ساتھすごい زند لوگ کھانا کھانا کھ consisting تائل گرم ہے نا زاد اوپر ڈالے نا اوپر ساف ہوئے نا مٹی گر گئے نا خاتمہ نہیں نا خاتمہ بابا کو بابا جلا دیں گے میر تو پھر یہاں پہ آگے تھے ہم امی کی طرف اور قبرسان سے واپس آگے تھے تو قبرسان سے واپس آگے امی سے ملنے آئے تھے اور حرم ملی تھی ہمیں حرم سے ملنے آئے تھے کیونکہ حرم ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور اس پہ پیار بھی بہت زیادہ آتا ہے تو یہ شہزاد سے بھی بہت پیار کرتی ہے شہزاد سے تو ہلی بھی کیونکہ شہزاد تھوڑے دن بعد چکر لگا لیتے ہیں اور میں کافی ٹائم بعد چکر لگاتی ہوں تو یہاں پہ امی سے بھی ملنا تھا اور امی کا کھانا بھی دینا تھا تو پھر مل کے بس تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں خسرال اپنے گئی تھی کھڑے کھڑے ہرم سے ملا اور امی سے مل کے واپس آگیا تو گوشی نے دی تھی کالے مصر کی دال اور ساتھ میرے شان سے ہے کھیر یہ کھیر وہ بہت تھی زیادہ مزی کی امی کی کھیر ہوتی ہے دودھ جوتا ہے وہ گھر کا ہی ہوتا ہے تو اس لیے کھیر جوتی ہے وہ بہت پیسٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم کھانے لگے تکھانا یہاں پہ شامیر ختم دینے لگا تھا اور شامیر نیچے بیٹھ کے تو کھاتا ہی نہیں ہے شامیر ایسی کم بیٹھ پہ بیٹھ کے یہ اپنا کھانا کھاتا ہے اس کو یا شزاد کھلاتے ہیں یا میں کھلاتی ہوں تو یہاں پہ شزاد نے کہا کہ شامیر آپ ختم دے دو تو شامیر نے کہا پہلے مجھے گھول تکیا رکھ کے دو تو پھر میں بیٹھ کے اس پہ ختم دوں گا تو شامیر کھم نے یہاں بٹھایا تو شامیر ختم دے رہا تھا اور شکر اللہ کا اللہ پاک کا اتنا شکر ہے بہت زیادہ شکر ہے کہ ہمارے دستقان پہ بہت سارا ہوتا ہے اتنا کچھ ہوتا ہے کہ جتنا بھی شکر اللہ کا ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے بہت کچھ نوازہ ہوئے اور اللہ تعالی اسی طرح نوازتہ رکھے اور ہر کسی کا دستقان اسی طرح بھرائی رکھے اور یہاں پہ جیسے کہ ہمیں مینگو بہت زیادہ پسند ہے اور کھانے میں کہ ٹائم ہمارے گھر مینگو بہت زیادہ ہوتے ہیں کیا آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو مینگو پسند ہے یا نہیں یہاں پہ لاسٹ میں جی رافیہ فاطمہ پی رہی تھی جوس اور بہت مزے کا تھا تھنڈا تھنڈا سا لیئرز کھا رہی تھی تو میں نے ہاتھ پہ رنگز پہنی ہوئی تھی جنسی تو فاطمہ مجھ سے پوچھ رہی تھی